دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں یہاں واقعہ چاچا جمال نام کے ایک سخص کا ہے چاچا جمال سمیر نام کے سخص کی افیس میں سابسفائی کا کام کرتی تھی ایک دن چاچا جمال ہاتھ میں چائے کا کپکڑی سمیر کی افیس میں داخل ہوئی اور کہا صاحب جی آپ کی چائے سمیر نے چاچا کے ہاتھ سے چائے لی اور کہنے لگے چاچا آپ بیٹھ جائیے چاچا جمال سمیر کی طرف دیکھتی ہوئی ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی پھر سمیر نے کہا چاچا آپ تو جانتے ہی ہو کہ ابھی میرا بزنس نہ ہونے کی برابر ہے میرا کاروبار ابھی گھاٹے میں چل رہا ہے اس لئے میں ابھی زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں بس کچھ ضرورت کے لوگوں کو میں کام پر رکھوں گا باقی سب کو ایک ہی کر کے نکال رہا ہوں اس لئے آپ بھی کل مینیجر سے مل لینا اور اپنا حساب کرا لینا اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے یہاں سن کر چاچا جمال حسرت بری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگے چاچا پریسان ہو گئی اور ایک عجیب سی سوچ میں گم ہو گئی چاچا جمال کے سفید داڑی تھی اور وہ بہت بوڑے ہو چکے تھے انہوں نے اپنے کمجور ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھایا اور کم کپاتی آواز میں بولی اچھا صاحب اللہ آپ کی مسئبتوں کو آسان فرمائی ہمارا کیا ہم تو کیسے بھی اپنے زندگی کو گزار لیں گے سمیر خود بھی پریسان تھا کیونکہ اس کا کاروبار تقریباً ختم سا ہو چکا تھا پھر چاچا جمال شیام کو اپنے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر مکان مالک کرایا لینے کھڑا تھا وہ کہنے لگا چاچا پیچھلے چار مہینے سے کرایا باقی چل رہا ہے وہ دینا ہے یا میں گھر سے باہر نکال دوں چاچا جمال لمبی ساس لیتے ہوئے کہنے لگی بشیر صاحب آئیے گھر کے اندر آئیے چائے پانی پی جی یہاں سن کر مکان مالک کہنے لگا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس مجھے اپنا کرایا دے دیں چاچا جمال دھیرے سے بولے کہ میں کل دے دوں گا یہاں سن کر مکان مالک وافیس چلا گیا اور چاچا اپنے گھر کے اندر آ گئے چاچا جمال کے تین بچے تھے بڑی بیٹی تقریباً سترہ سال کی تھی بیٹا تقریباً تیرہ سال کا تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی نو سال کی تھی چاچا گھر کے اندر آتے ہی اپنی بیٹی کو آواز لگائی اور کہنے لگے بیٹیا پانی کا ایک گلاس لا دو بیٹی پانی لے کر آئی پانی پی کر چاچا جمال ایک عجیب سی سوچ میں گم ہو گئی اتنے میں اس کا بیٹا پاس آیا اور کہنے لگا ابو پرسو پہلا روزہ ہے رمجان کا سامان لانے بزار میں کب جانا ہے اور ہاں آپ نے کہا تھا کہ اس بار رمجان میں فریز بھی لے آئیں گے وہ کب لا رہے ہو یہاں سن کر ابو کہنے لگے ہاں بیٹا وہ بھی لے آئیں گے سب کچھ اللہ دے گا اتنے میں مغرب کی اجان ہونے لگی سب وجو کرنے لگی اور پھر نماز ادا کرنے لگی دوسرے دن صبح چاچا جمال کی بیوی بولی عجی سنتے ہو کیا آج آپ کو کام پر نہیں جانا ہے ٹائم دیکھئے نو بج گئی ہیں یہاں سن کر چاچا جمال نے بیوی کی بوڑی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی بیگم ابھی ہمارے امتحان اور باقی ہیں ابھی ہمارے سفر آج مائس باقی ہے صحاب نے کل مجھے نوکری سے نکال دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب انہیں ضرورت نہیں ہے یہاں سن کر بوڑی بیوی کا بھی سر چکرا گیا کہنے لگی کل رمجان شروع ہو رہا ہے کل پہلا روزہ ہے اور کل ہی آپ سمان لانے کی بات بھی کہہ رہے تھی اور اب ہمارے لیے یہ ایک نیا امتحان آ گیا کب ہماری کو سہلی کے دن آئیں گی یہاں سن کر چاچا جمال نے کہا بے گم اللہ بہت بڑا ہے مایوس نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب دوسری طرف رمجان سے پہلے والے دن بازار میں خوب بھیڑ لگی تھی لوگ ابتیاری اور سہری کے لیے سامان خرید رہے تھی کوئی سیو کیلہ تربوز خرید رہا تھا تو کوئی روح ابجا تو کوئی لسی لے جا رہا تھا چاچا جمال کا بیٹا بھی اپنی ایک دوست کے ساتھ میں بازار چلا گیا اس کے دوست کو بھی سامان خریدنا تھا چاچا جمال کا بیٹا حسرت بری نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ لوگ کتنا سامان خرید کر لے جا رہی ہیں میں بھی جا کر ابو سے کہوں گا اور پھر ہم بھی رمجان کا سامان خرید کر لے جائیں گے ادھر چاچا جمال کو افیس کے طرف سے جو اصابو کتاب ملا تھا جو پیسے ملی تھی وہ سب کے سب پیسے مکان مالک لے کر چلا گیا اب پھر سے چاچا جمال کی جیب خالی ہو گئی بڑی پریشانی کا عالم تھا وہ جانتے تھے کہ بچے بجار جانے کی جد کریں گے تو ان کو کیا کہوں گا ان کا کس طرح سے سامنا کروں گا حمد کر کے گھر کے اندر آئے بیٹا دیکھ کر کہنے لگا ابو آپ نے ہی سامان کی لسٹ لکھ کر دی تھی چلو ہم بھی سامان لانے بجار چلتی ہیں چاچا نے اپنی آنسو پلکوں میں چھپائی اور دھیرے سے بولی بیٹا مجھے کہیں سے پیسے ملنے دو پھر ہم بھی چلیں گی خاموس ہو گئی آج رمجان شریف کا پہلا روزہ تھا سہری میں کھانے کیلئے کیا تھا وہیں رات کا بنا ہوا کھانا چائے بنانے کیلئے دودھ تک نہ تھا رات کی بچیوی سبجی تھی اسی کو گرم کیا اور سب نے سہری کر لی اور نماز پڑھنے لگی پھر دن گزرا اور ابتیاری کا وقت ہونے لگا بڑی بیٹی گھر میں دال چاول بنا رہی تھی اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ جاؤ اور پڑوسی کے گھر سے تھوڑا برپ مانگ لاؤ یہاں سن کر چھوٹی بہن نے پڑوسی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس میں سے ایک عورت باہر نکلی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے وہ کہنے لگی آنٹی میری امی کہہ رہی ہے کہ تھوڑا برپ دے دو یہاں سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ تم لوگ ہر رمجان کو آ جاتی ہو ہم لوگوں نے کیا تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے یہاں سن کر وہ بچی خاموس ہو گئی اور واپس آنے لگی تو اتنے میں پھر اس عورت نے آواز لگائی کہ آج آج تو لے جا پھر مت آنا ہمارے گھر میں برف لینے پھر وہ بچی اپنے گھر آئی اور اپنی بڑی بہن کو برف دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کل برف لانے نہیں جاؤں گی آنٹی نے آج مجھے بہت باتیں سنائی ہیں یہاں سن کر بڑی بہن سمجھ گئی اور وہ خاموس ہو گئی اتنے میں افتیاری کا وقت ہو گیا سب لوگ افتیاری کے لیے بیٹھ گئی پانی اور چند خجورے دسترخان پر تھی اتنے میں اجان ہونا شروع ہو گئی سب لوگ افتیاری کرنے لگی چھوٹی بیٹی بولی ابو آج میں جن کے گھر پر ورف لانے کے لیے گئی تھی نہ وہ سیو والا جوس بنا رہے تھی انہوں نے بہت سارے فروٹس بھی کاتے ہوئی تھی وہ ناریل والا میٹھا پانی بھی بنا رہے تھی ابو ہم کو بھی لا کر دونا اتنے ساری چیزیں چاچا جمال نے اپنی چھوٹی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹی فکر مت کرو اللہ ہمیں بھی سب کچھ دے گا اتنے میں بیٹا کہنے لگا ابو میں تو کل سے مجد میں افتیاری کیا کروں گا کیونکہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں سن کر ماں نے دیرے سے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر پر ہی افتیاری کرو اس طرح سے پھر دس روزیں گزر گئی بچے روزانہ پکوڑے سموسے اور فروٹس کے لیے کہتی مگر ابو ہر روز ٹال دیتی ایک دن بیٹا جد کرنے لگا ابو روزانہ ہمگرہ پانی سے افتیاری کرتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے گرمی کھانے کو ہم کو آج سیو لا کر دو تو یہاں سن کر ابو دکھاوٹی ہنسی کے ساتھ کہنے لگی اچھا آج میں آپ کے لیے سیو لے کر آتا ہوں پھر چاچا جمال بازار چلے گئی ان کی زیب میں صرف تیس روپے تھی انہوں نے ایک فل والے سے پوچھا کہ یہاں سیو کتنے کے کلو ہیں دکندار نے بتایا کہ یہاں سیو تین سو روپے کلو ہیں اور یہاں سیو ساڑھے تین سو روپے کلو ہیں یہاں سن کر چاچا جمال خاموس ہو گئی پھر بولے یہ لو تیس روپے اور ان کے جتنے سیو آتے ہیں اتنے دے دو یہاں سن کر دکندار ہسنے لگا اور کہنے لگا چاچا جی تیس روپے میں تو صرف ایک چھوٹا سیوی آئے گا اتفاق سے اسی بازار میں سمیر بھی فروٹ کھریدنے کے لیے آیا ہوا تھا جس کی اوفیس میں چاچا جمال کام کیا کرتے تھے سمیر فروٹ کھریدی رہا تھا کہ اتنے میں اس کے نظر چاچا جمال کے اوپر پڑ گئی چاچا دکان والے سے بولی وہ جو نیچے والی ٹوکری میں سیو اور کیلے پڑے ہیں نا وہ مجھے دے دو دکندار بولا چاچا جی وہ تو ہم اپنی بگریوں کو کھلاتے ہیں وہ تو سب خراب فل ہیں چاچا بولی یہ تیس روپے لے لو مگر مجھے وہ دے دو اللہ آپ کا بھلا کرے گا آج دس روزے گزر گئی ہیں میرے بچوں نے آج تک ایک بھی فل نہیں کھایا ہے صرف ایک حجور سے وہ افتیاری کر رہی ہیں یہاں سن کر دکان والے کو ترس آ گیا اس نے چاچا کے تیس روپے واپس کر دی اور وہ ٹوکری اٹھا کر چاچا کے سامنے کر دی چاچا جمال اس کو دعائی دینے لگی اور پھر خراب فلوں کی ٹوکری میں سے کچھ کچھ صحیح فلوں کو ایک تھیلی میں بھرنے لگے سمیر یہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے جب یہاں منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اسی اپنی اپتیاری کا دسترخان یاد آ گیا ترہ ترہ کے فل پاکوڑی چاچا جمال خراب فلوں کو ایک تھیلی میں بھرتے جا رہی تھی اور پھر ٹیز تیز قدموں سے گھر کی طرف ہو جانے لگی کیونکہ اپتیاری کا وقت بھی قریب تھا پھر سمیر نے جلدی جلدی بہت سارے فل کھری دی اور کوئی ضرورت کا سامان لیا اور پھر اپنے گاڑی دوڑاتے ہوئے چاچا جمال کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی اور جلدی سے چاچا کے گھر کے اندر داخل ہو گئی جیسے ہی سمیر گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زمین پر ایک دسترخان بچھاوا ہے اس پر چند خجوری ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی ہیں اور پاس ہی سڑے اور گلے فل فروٹ کاٹ کر رکھی ہوئی ہیں سمیر نے فوراں ہی اپنے ہاتھ کا تھیلہ چاچا کے ہاتھ میں تھما دیا یہاں دیکھ کر چاچا جمال کی آنکھوں میں آسو آ گئی گھر میں اتنا سارا سامان ایک ساتھ دیکھ کر سب کے چہروں پر ایک مسکوراہت آ گئی پھر سمیر بھی ان کے ساتھ میں بیٹھ کر افتیاری کرنے لگا افتیاری کے دوران سمیر نے چاچا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا چاچا آپ کل سے اوفیس آ جانا اور ہاں کل سے افتیاری کا سامان بھی آپ کے گھر میں پہنچایا کرے گا یہاں سن کر چاچا جمال سمیر کو ہزاروں دعائی دینے لگی پھر سمیر اپنے گھر کی طرف جانے لگا آج اس کے دل کو ایک عجیبی سکون محسوس ہو رہا تھا وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کل سے افتیاری کا سامان صرف ضرورت کا ہی کاٹنا افتیاری تو صرف ایک حجور سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں جن میں ایک حجور بھی نہیں ملتی ہے اور ہاں کل سے کچھ فروٹ وغیرہ کاٹ کر چاچا جمال کے گھر بھی بھیج دینا سمیر یہ باتیں کری رہا تھا کہ اتنے میں اس کے فون کی گھنٹی بزنے لگی سمیر نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا اس نے کہا سمیر سر آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسپر کر دیے گئی ہیں اور باقی کی رقم عید کے بعد میں آپ کو مل جائے گی یہاں سن کر سمیر نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اللہ کا سکر ادا کرنے لگا تو دوستو دیکھا آپ نے رامجان کے مہینے میں ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کا اللہ نے کتنا بڑا انام دیا ایک چھوٹی سی نیکی نے بہت کچھ بدل دیا اب چاچہ جمال کے گھر بھی مسکرہات آ گئی اور سمیر کا کاروبار بھی خوب اچھے سے چلنے لگا اس لئے کہتا ہوں رامجان کا مہینہ چل رہا ہے آپ اپنے آس پاس میں ایسے گریب لوگوں کو ضرور دیکھیں جن کے گھر میں ایٹیاری کے لیے کچھ بھی نہ ہو ایسے لوگوں کی آپ ضرور مدد کریں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتی ہیں جو کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی ہیں حالانکہ وہ اصل ضرورت مند ہوتی ہیں آپ رامجان کے مہینے میں ایسے لوگوں کی تلاز کریں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں انسی اللہ اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا عزر دے گا